موسیقی ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب اپنے بارے پھر سے ساکت کرنا ہوں آج ہم آپ کو دے کر چل رہے ہیں اچھے بھارے کے رامشرم مندل رامشرم میں آپ کا شواغت ہے ابھی تک میں تھا کنیا کماری میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کنیا کماری سے رامشرم کہچے میں پہنچا ہوں دوستو ابھی تک میں نے نقلاؤں سے کنیا کماری تک کی یاترہ لگ بہت 2700 کلومیٹر کی میری ہو چکی ہے اب میں آپ کو کنیا کماری سے رامشرم یعنی 310 کلومیٹر کی یاترہ کرانے جا رہے ہیں راشتر میں پڑھنے والے بھی کو میں دکھاتا چلوں گا یہاں سفر میرا سمدھے کے کنارے کنارے ہونے والا ہے کیونکہ میں اپنے نجیو آرہن سے جا رہے ہیں راشتر میں آپ کو سمدھے کے کنارے بھی میں لے کر چلوں گا جہاں بہت سے بہت دیکھنے کو آپ کو ملیں گے تو کنیا کماری سے رامشرم جاتے ہوئے راشتے میں میں آپ کو سمدھے کے کنارے پہنچا ہوں جب میں سمدھے کے کنارے پہنچا ہوں کافی مچھلی کی خوشبو آ رہی تھی جیسے مجھے لگا کہ یہ بوٹو دوارہ یہاں مچھلی مالنے کا کار کیا جاتا ہے یہاں بھڑی ماترہ میں آپ کو بوڑ دکھائی پڑ لیے ہوں یہ درش کافی ملورم اور آتی سندر ہے جسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پانچ جون صبح آٹھ بجے میں کنیا کماری سے رامشرم پہ نکلا تھا اس میں دوپار کے ایک بجے ہیں اور رامشرم یہاں سے لگ بچ سو کلوم کر رہے گیا ہے میں آپ کو بیچ میں پڑھنے والے درستوں کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے جو آپ کو روڑ جا رہی ہے یہ رامشرم کو جا رہی ہے اس میں میں رامناتھن پورم چرہ پہنچ چکا ہوں بائی اور مدروی گرہ سجاتا ہے اور دائی اور ہم جا رہے ہیں رامشرم کی اور دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ رامشرم کیسے پہنچا جائے تو آپ یہاں آنے کے لیے یہاں کسی بھی مادیم سے سرلطہ پوروک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یہاں تمین راج کے ایک پرمک ہندو مندیر ہے جہاں لوگ بھارت کے الگ الگ چھتروں سے آیا کرتے ہیں تمین کے اس رامشرم مندیر کے نکٹسم ہوای ایڈا کی بات کریں تو وہ مدروی ائرپورٹ ہے اگر اس رامشرم مندیر کے نکٹسم ریلوے اسٹیشن کی بات کریں تو وہ رامشرم ریلوے اسٹیشن ہے اس کے علاوہ رامشرم سہر چندائی کنیا کماری اور مدرائی آج ندیر کی مک سہروں سے سڑک مار کے مادیم سے اتھری طرح سے جھڑا ہوا ہے آپ کو ان سہروں سے ڈیریکٹ بیس کی صبح بھی رامشرم کے مل جائے گی اس میں میں پمبن بریج سے کراس کر رہا ہوں جو کچھ آگے چلنے پر میں آپ کو پمبن بریج کے درش دکھانے والا ہوں اس میں یہاں ریل پٹرے کا کام چل رہا ہے اس لئے یہاں کوئی ابھی ٹین کا آوہ کمن نہیں ہے پمبن بریج میں پمبن بریج پہنچ رہا ہوں میں آپ کو چاروں طرف کے نجارے دکھانا ہوں سلام کے خالی سے گھرے ہوئے اس تھلوں پر استھاپیت کیا خوبصورت پرانک مندر پورے بشو میں کافی جدہ پرشد ہے کیونکہ اس مندر کی گلیارہ بشو کی سب سے لمبی گلیاروں کی روپ میں جارا جاتا ہے تمیل راج میں اس تھیت اس رامیشورم مندر سے جڑی اتحاسک اور کہانیوں کی بارے میں بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ بھگوان سری رام نے برامہڑ روپی رامڑ کو مارنے کے پسچات لنکہ سے واپس لوٹتے سمیں برامہڑ کو مارنے کے دوست چھوٹکارا پانے کے لیے یہیں پر بھگوان سیو کی پرطمہ ارثاپت کر پوجا یاجنا کی تھی اس میں سام کے پونے چار بجے ہیں ہم رامیشورم پہنچ چکے ہیں اپنے ہوتل پر میں آ چکا ہوں یہاں سے میں اگنک تیرس جا رہا ہوں اشران کرنے کے لیے پھر وہاں سے میں آپ کو لے چلوں گا رامیشورم بھگوان کے درست دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو رامیشورم میں روم ملنا بہت ہی کٹھین ہے میں نے ایک روم لیا ہے اور روم لینے کے بعد میں نے کچھ کپڑے پائک کی اور نکل پڑھا اگنی تیرس کیوں یہاں سے جانے کے لیے مجھے پھر بیٹری کار ملی بیٹھ کر آگنی تیرس کو جا رہا ہوں یہ سامنے آپ کو رامیشورم کا پچھمی دوار دکھائی پڑھا ہے اسی کے سامنے سے آگنی تیرس کو راشتہ جاتا ہے ملی آگنی ملی 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 اس سامنے میں آگنی پہنچ چکا ہوں اور عشتان کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو یہاں کی پیدا رہا ہوں میرے ویڈیو کو لائک تر تمہنی اوہ نواز ہوئے جو لکھنی اب میں شموطر اندر اشنان کریے جا رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ سری رام لنکہ سے لوٹنے بچ چاہت بھگوان سری کی آراز نہ پوزا کرنا چاہتے تھے لیکن یہ مندر رامیشورم مندر جہاں اشتیت ہے وہاں اس میں کوئی مندر نہیں تھا جس کی وجہ سے سری رام نے حرمان جی کو بھگوان سو کی مرتی لانے کے لئے کلاش پروت بھیجا حرمان جی کا کلاش پروت پر سو لانے کے لئے نکلے ہوئے کافی سو ہو جانے کے پس جب نہیں آئے تب مات سیتا اور سری رام نے وہاں اسی سیلیوں کی پوز بھی ان کے دوارہ کی گئی تس پس بھی حرمان جی کلاش سے سیلی لے کر پہنچے تب حرمان جی دوارہ لائے گئے سیلی کو بھی وہاں پر اس تھا پید کر دیا گیا تم راج کے رام ناث جلے میں اس تھی یا رام شرم مندر پرانک کلاکرت دیکھنے میں کافی جدہ اچھم بیت کرنے والی ہے اس مندر کے دیواروں پر الگ کلاکرتیوں کو کافی سندر طریقے سے نکھاسا گیا ہے یہاں پر جانے کو پران آپ اس مندر کی دیواروں پر بنے الگ دیوی دیتاؤں کی پرطماؤں کے علاوہ بہت ساری خود رد نکھاسی والی پرطماؤ دیکھ سکتے ہیں اس مندر کی بڑی گلیارہ کی لمبائی 3850 فٹ ہے جو دنیا کی سب سے لمبا گلیارہ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس رام اسرم مندر کے اندر مخت دوسر سیلنگ دیکھنے کو ملیں گے جس میں ایک لنگ بھگوان رام واسیتہ دورا شتھپیت کیا گیا ہے جس رام لنگ کے نام سے جانا جاتا ہے میں گیلو کو پڑو کے ساتھ اب مندر کے اندر پروش کر رہا ہوں وہاں کے 22 کنڈوں میں اشتان کریں گے 22 کنڈوں میں اشتان کرنے کے پر شاعت میں اب مندر میں پروش کر رہا ہوں اور مہدو کے درسن کرنے کے لئے جا رہا ہوں درسن کرنے کے بعد میں ملتا ہوں مندر پروش کر دکھا دوں ملتا 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 دوستو میں آپ کو یہ چی بتا دیتا ہوں جب میں نے 22 کنڈوں میں آشنان کر لیا تب مجھے آدھ آیا کہ 2019 میں میں گھنگوٹری سے گنگا جل لے کر آیا تھا اسے چلانا ہے تو پھر میں اپنے کمرے پر گیا اور وہاں سے گنگا جل لے کر آیا اور شیلنگ پر چلانے کے لئے مجھے 50 روپے دینے پڑے اس سے میں یہاں کافی بھیڑ ہے میں آپ کو مندر کے سامنے والے مارکٹ کو دکھا رہا ہوں دوستو یہاں پر دو شیلنگ ہیں پہلے سیلنگ جو دو پہر کے ایک بجے تک مندر کھلا رہتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو آنا ہے آگری تیر یہاں آپ کو اشنان کرنا ہے آپ کو اشنان کرنے کے بعد آپ کو پشمی رامیشر مند کے گیر پر جانا ہے وہاں کچھ بیکتیں لنکی پہنے وہ کھڑے ہوں گے جو آپ کو اندر 22 کنڈوں میں اشنان کے لئے لے جائیں گے ایسے تو 25 روپے پرتبط پڑتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو 125 روپے و 20 روپے پرتبط لیں گے اگر آپ گروپ میں ہیں تو آپ کو زیادہ پیسا نہیں پڑھنے والا ہے میں نے 125 روپے پرتبط دیا اور مجھے اندر 22 کنڈوں میں اشنان کرنے کو بلا ان 22 کنڈوں میں اشنان کرنے میں ایک کنڈ کا کھول گھرم پانی تھا اگر آپ یہاں اشنان 22 کنڈوں میں کرنا چاہتے تو اپنا سارا سمان اپنے کمرے چھوڑائیے پیسے ایک والتی میں رکھ لیئے اور ایک جوڑی کپڑا آپ والتی میں رہ سکتے ہیں 22 کنڈوں باشنان کرنے کے بعد جب آپ دچھری گیٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں کپڑے چینج کرنے کے روم بنے ہوئے تو وہاں کپڑا چینج کرنے آپ درسن کے لئے جا سکتے ہیں آپ پرا سمان اپنا موائل چپل آپ کمرے بے چھوڑ کر ہی جائیے گا کرنیا کماری کے طرح یہاں کے بھی مانن view کافی پرسند ہیں اس لئے میں آپ کو صوبے کا صور دکھا رہا ہوں اس میں میں آپ کو آگری تیز کے صوبے کے درسن کرا رہا ہوں لگتا ہے آج کافی بھیڑ ہونے والی ہے کیونکہ آگری تیرد پر کافی بھیڑ ہے پہلے میں چائی پی لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اگر تیرد دکھاتے ہوئے میں آگے کے اور پستان کر رہا ہوں رامشرب مندر کے چار دوار ہیں پتری دوار دچھر دوار پورب دوار اور پشمی دوار میں نے آپ کو اتری دوار دکھا چکا ہوں اب میں آپ لے کر چلوں گا پوروی دوار یہ سامنے جو راستہ جا رہا ہے یہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے یہ آپ پوروی دوار دوار چلیو میرے یا آپ کروی آنے یہاں یہاں اپنے راست انجیا ٹو سیریز کے رانوشرب شروط میں دکھا رہا ہوں یہاں نجارے ہیں اس کے دھرش گوڑی کے یعنی رام شیخ میں آپ کو اس میں چانوں طرح میں جائے دکھا رہا ہوں چلیے میں آپ کو کچھ آگے بھی لچھلتا ہوں اور کچھ آگے ترسلتا ہوں دھرش گوڑی کے دکھانے کے بعد میں آپ کو آگلے پڑاو پر لے چل رہا ہوں اور بھی کچھ درسلی رشتہ لوگ کو میں دکھاؤں گا چلیے بلتے ہیں اگلے دکھائیں میں یہاں کا ریلویسٹیشن بھی آپ کو دکھاؤں گا 1964 کے چکرواد کے دوران 20 فٹ کی بھیاپک لہر سہر کے پور سے پارک جلسندی سے سہر پر آکھرمڑ کرتے ہوئے آئی اور پورے شہر کو نشٹ کر دیا بائی دسمبر کی اُس درباد پور رات کو دھرش گوڑی ریلویسٹیشن میں پرویش کرنے کے دوران ریل سکھیا 653 پممندھن کو ٹی کے گاڑی جو پممندھ سے 110 سیاتری اور پانچ ریلوی کرمچیارو کے ساتھ روانہ ہوئی تھی یہاں ایک بیاپک سمدری لہت چپیٹ میں دبائی جب یا دھرش گوڑی ریلویسٹیشن سے کچھ دوری پر ریلویسٹیشن پہلے پر چل رہا ہوں اور آپ وہاں کے پیوڑیو دکھا رہا ہوں اس میں اُس دوپھان کے بااد کیول اس ریلویسٹیشن کے کچھ کھڑھا رہی آپ کو دیکھنے ملیں گے میرے پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا ریلویسٹیشن ہے یہاں کے بااد میں آپ کو آگے کے ڈیو دکھانے کے لئے لے چل رہا ہوں کل ملا کر اٹھارہ سو سے ادھیک لوگ چکرواتی طوفان میں مارے گئے لوگوں کو کہنا ہے کہ اس چکرواتی میں جو مندر کے آس پاس رکے ہوئے تھے جو لوگ مندر میں پناہ لئے تھے انہیں کی جان برد کی چلیئے میں آپ کو مندر کا اندر پرشن کرانے کے لئے لے چل رہا ہوں نیمبو نائیبی اممن مندر دیوی دچھڑا کالی کو سورپی تھے رامنات سوامی مندر سے لگ بھر آٹھ کلونیٹر کی دوری پر بنا یہاں مندر مول روپ سے دھرشکوڑی میں اسطیت تھا لیکن 1964 کے چکروات کے کارن اسے رامنات سوامی کے پاس اشتھانت کر دیا گیا تھا یہاں کے مارتھا کے دلسنگ کرنے کے بعد میں آپ کو عبدالکلاہ مولیٹ لے کے چل دائیں انہوں نے ہم کو بارا کنڈوں کو جلتے اشتھان کرائے تھا مندر کا دلسنگ کرتا تھا چلیہ میں آپ کو یہ نئے مندر لے کے چل دائیں اب میں آپ کو رام پاد مندر لے کے چل دائیں جہاں بھگوان رام کے چند بڑے ہوئے ہیں میں آپ کو رام پاد مندر کے دلسنگ کرانے کے بعد اگلے اشتھان کیوں لے چل دائیں یہاں ہوا ہے یہاں ہوا ہے چھوٹا چھوٹا کتن روپے ٹونٹی روپے ٹونٹی روپے کتن روپے دیا کتن روپے دیا دس روپے ایک پیس دس روپے ایک پیس اچھا پنچ مکی مندیر رامیشرب مندیر سے دو کلومیٹر دوری پیشتی تھے یا مندیر بھگوان ہنمان کے پانچ روپوں کے لیے پرسی تھے مندیر کا درسنگ کرنے کے بعد آپ کو لے چلنا ہوں تب بھی کلام اسمارک اس کے بعد ہم رامناتھم پورم کی جائیں گے مممم بریچ پار کرتے ہیں کلام راشتری اسمارک بھارت کے مہان نیتہ اور پرخیات پہ جانی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے سممان میں بنایا گیا تھا یہ مہان بیکتت ہمیں سادگی اور شانت اور گرائی کو دکھاتا ہے اسمارک میں اتھکست روپ سے پردیشت ہوتا ہے اسمارک میں دیش کے بیوین حصوں سے پرات گھٹکوں کے ساتھ مغل اور بھارتی بشتکلا کا ایک سندر مشرم ہے خود ہے حصہ بہلا چھتا 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 چوبیس میرے رم ہیں شرب شکری ہے اور یا می Arve آی 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 آج آی موسیقی